موسیقی دوستو امید ہے اب جو پہلا والا بیڈ ریسپونس سیمپل ہے اس کو آپ دیکھ کے اپنے حساب سے موڈیفائی کر کے یوز کریں گے اور انشاءاللہ وہ سائنٹیفکلی لکھا ہے جو بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہوں جو بھی آپ کو سپورٹڈ ڈاکومنٹس دے رہوں بی اٹھ سیمپل بی اٹھ بیڈنگ بی اٹھ ریفرنسز بی اٹھ یو آرلز which you see in the LMS آپ کو اتنی انسانی سے جو پلیٹ میں مل رہے نا یہ میری دس بارہ سال کی انتھک میند کا نتیجہ ہے مار کھا کے ٹکرے کھا کے days of disappointment یہ سارا کا سارا مجموعہ یہ جو زمبیل سے میں آپ کو بانٹ رہوں یہ اسے لئے بانٹ رہوں کہ آپ کو وہ تقالیف وہ دکت وہ مشکلات نہ ہو جو مجھے فیس ہوئیں اور آپ ایکٹیبلی سٹارٹ کریں everything is with you what is taking you this long to get started as a freelancer یہ جو بیڈنگ کا سلسلہ سیمپلز کا سلسلہ ہے یہ اس لئے ہے کہ آپ دیکھ سکیں سمجھ سکیں اور اس کو موڈیفائی کر کے اپنے حساب سے یوز کر سکیں میں دوبارہ وارننگ دینا چاہوں گا please as it is اس کو ریپلیکیٹ نہ کرنا when you replicate something as it is it really does not make any sense because then with so many people learning freelancing تو آپ تو سارے یہ کام کر رہے ہوگے حشام نے بولا تھا اس کو copy paste کرتے جاؤ employer بھی سر کھجلنا شروع ہو جائے گا اگر بال ہوئے اس کے تو تو وہ بھی سر کھجلانا شروع کر دے گا بھائی پورا پاکستان ایک کی قسم کی بیڈ کری جا رہا ہے درخواست یہ if you want to stand out if you want to be different from other freelancers اس بیڈنگ سیمپلز کو سمجھیے لیکن اپنے حساب سے موڈیفائی کیجے اور پھر بیڈنگ کیجے آئیے ایک سینریو دیکھتے ہیں اور اس سینریو میں اب گرافک ڈیزائننگ چھوڑ دیتے ہیں ویب ڈیویلپنٹ کی باغتے ہیں ایک پروجیک پوست ہوا ہے مسال کے طور پر ویب ڈیویلپنٹ کا so all those ویب ڈیویلپرز this one is for you and please do not replicate it modify it and use it according to the project requirement اس پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ hello dear client of course needless to say dear client replace ہو جائے گا بندے کے نام سے یا بندی کے نام سے پھر خواتین وزرات میں کہہ رہا ہوں کہ I'll keep my response short to the point I have done similar work in the past and you can view the work from the link assumingly project post جو ہوا ہے اس پہ ایک preference ہوئی ہے employer کی طرف سے کہ یار مجھے اس طرح کی ویب سائٹ چاہیے آپ اس ویب سائٹ کے لنک پہ کلک کرتے ہیں you can quickly realize میں نے اس طرح کا کام کیا ہوا تھا پہلے یا اس کے لگ بھگت میں نے کام کیا ہوا تھا پھر کیا ہوگا آپ فوراں جس پورٹ فولیو کی بات سوچیں گے وہ آپ اپنی بیڈ پہ ڈال دیجئے لیکن to the point straight away in the response مثال کے طور پہ اگر کسی کو سائٹ چاہیے abc.com آپ abc.com پہ گئے اور آپ نے فوراں دیکھ لیا کہ abc.com جیسی سائٹ میں نے ایک کلائنٹ کے لیے آج سے دو ماہ پہلے بنائیے تھی اب اگر آپ نے آج سے دو ماہ پہلے بنائی تھی تو سائٹ کا لنک دے دیجئے یا زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پورٹ فولیو preferably آپ لنک دیں اپنی ویب سائٹ کا forward slash portfolio یعنی کہ اس پورٹ فولیو کا لنک اس سے یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر جس کلائنٹ کے لیے آپ نے کام کیا اور وہ نئی ویب سائٹ بنوا لیتے ہیں یا آپ کے ارزائن ان کو down the road improve کرنا پڑتا ہے آپ اس کو claim نہیں کر سکتے کہ یہ میرا کام ہے کیونکہ اس پہ modification ہو گئی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے سب سے افضل یہ ہے سب سے اچھی ٹیکنیک یہ ہے کہ اپنی ویب سائٹ جس کے بارے میں آپ کو بڑا ڈیٹیل سے بتا گیا آئے ہوں اس پہ portfolio کے section میں یہ portfolio جو جو employers کے لیے آپ نے کام کیا ہے وہ ڈالتے جائیے اور وہ link اٹھا کے bidding میں ڈال دیجئے اب آپ دیکھئے employer کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے ABCDF آپ کی سائٹ دیکھ لی ہے اور میں نے اس طرح کا ایک کام کیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ link ہے so this is the direct approach bidding کی بھی بہت ساری approach ہوتی ہیں once it is sort of like a sales pitch جس پہ آپ آخر میں mock-up کے بارے میں بتاتے ہیں and then there is a direct approach straight away to the point I'll keep my response shot میں نے ایسا کام کیا وہ یہ link ہے دیکھ لیجئے یہ بتا رہا ہوں میں اگلے پیرا میں کہ میں نے تین ہفتے کے اندر ایک بندے کی مدد کے ساتھ میں نے یہ سائٹ ورڈ پریس پہ بنا دی میں نے employer کے سامنے technology بھی رکھ دی کہ میں نے ABCDEF جو ہے جو بنائی ہے وہ میں نے ورڈ پریس پہ بنائی ہے اور پھر اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں میرے ایک سوال ہے آپ کو ورڈ پریس پہ سائٹ بنوانے میں کوئی پریشانی کوئی دکت کوئی objection تو نہیں ہے اور اگر ہے تو preferences بتا دیں میں نے یہاں پہ ورڈ لکھا ہے do you have any preference دیکھئے میں نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا آپ کی توجہ چاہوں گا if you do not like ورڈ پریس do you prefer any other language یا میں نے یہ بھی نہیں لکھا if you do not like ورڈ پریس what particular language do you like میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ کی کوئی preferences ہیں do you have any preference remember as a freelancer always keep the ends open conversation کھلی ہونی چاہیے generic ہونی چاہیے specific to the point جو ہے وہ direct response نہ کیے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کہیں بھائیہ مجھے پسند نہیں آئے کہ تنبورہ لگے گا لیکن آپ اس conversation کو different طریقے سے لے کے جا کے end کر سکتے ہیں reshape کر سکتے ہیں تو یہ مثال یہاں پہ بھی میں دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے صرف پوچھا do you have any preference instead of me asking اگر آپ کو ورڈ پریس پسند نہیں ہے تو مجھے ڈاٹر نیٹ بھی آتی ہے مجھے پی ایچ پی بھی آتی ہے مجھے لارا ویل بھی آتی ہے مجھے مجنٹو بھی آتی ہے بھائی کیوں آپ suggestion دے رہے ہیں آپ صرف اس سے پوچھیں تمہاری کو preference ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا point that will be conveyed across to the employer اچھا جی اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا portfolio ہے آپ اس کو دیکھ لی جائے again simple generic statement اب اس response میں جو کہ direct response ہے تو پھر action بھی direct ہونا چاہیے action ہونا چاہیے نا action movie کی طرح اس والے سیمپل میں میں نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنا portfolio اس ویب سائٹ کے لنک پر رکھا ہوا ہے but at the same time میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک سکائپ conversation کر لیں تو I will walk you through the process کہ میں نے اس سائٹ کو بناتے ہوئے کیا design تھیوری ذہن میں رکھی تھی کیا philosophy ذہن میں رکھی تھی کیا homework کیا تھا اور alongside this employer کو ایک اور food of thought دیتے جا رہا ہوں کہ اگر آپ سکائپ conversation کریں گے تو we can have an interesting discussion on user interface of the website یعنی جو design ہے so you know always keep up with a motive of coming up as a surprise to an employer by asking questions by giving offers یہ بہت ضروری ہے کہ یا تو آپ اس کو کوئی فریگی چیز دے دیجئے جیسے وہ مجبور پی ایم بی کھولے میں eventually مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ message board کھولے بات کرے اسلام کرے اس کے بعد تو mashallah ہم پاکستانی تو شیر ہیں گھیرنے میں اور انشاءاللہ اب جب آپ لوگ فریلینسنگ کریں گے تو آپ لوگ بھی you'll be second to none آپ کسی سے کم نہیں ہوں گے پہلا مرحلہ تو پی ایم بی کھولوانا ہے چاہے موقع سے کھلوالو چاہے سوال سے کھولو کہ یار میں آپ سے skype پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بہت اچھی اچھی suggestions دے سکتا ہوں آپ کی ویب سائٹ کے بارے میں آئیے بات کرتے ہیں closing again وہی generic looking forward to your positive response and then my contact information جس پہ میں skype ویب سائٹ لینکٹین ایمیل اڈریس فیس بک آپ کا جو دل کرتا ہے دیں کوئی حرض نہیں میں اس کو برا نہیں مانتا بہت سارے لوگ اس بات پہ oppose کرتے ہیں کہ فیس بک پہ آجائے میری تصاویر دیکھ لے گا دیکھے گا کہ میں ایک normal آدمی ہستا کھیلتا at the same time I'm a professional worker as well you know it helps it aids یہ facilitate کرتا ہے آپ کے مشن میں ایک brand recognition بنتی ہے کہ کل کو جب آپ popular ہوتے ہو یا کہیں پہ آپ کے بارے میں کوئی بات لکھی جاتی ہے تو آپ کا image جو ہے وہ فوراں employer کے ذہن میں آئیتا ہے ہاں میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا یا میں نے اس کی profile دیکھی تھی اگر آپ خالی LinkedIn email address اپنی website can address دیں گے آپ کو employer نہیں جان پائے گا employer کو جاننے کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے page کا یا profile کا Facebook کا link دیں world is getting to you know new horizons and there is no harm in exploring those new horizons keep up with the pace this bid response میں دوبارہ repeat کرتا جا ہوں direct response کیا اور سوال پوچھا پی ایم بی میں کہ آج سکائپ پہ بات کرتے موسیقی